محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوگ نام آئی آل محمد ابو لادیان کا بیان ہے میں امام حسن اسکر علیہ السلام کے خدمتگاروں میں سے تھا اور حضرت کے خطوط کو مختلف شہروں میں لے جاتا تھا آن حضرت بیمار ہو گئے اور آپ بس طرح بیماری پر لیٹ گئے اور اسی بیماری کی وجہ سے رہلت فرمائی میں ایک روز بارگاہ امام میں حاضر ہوا آپ نے مجھے وہ خطوط انعائد فرمائے جو آپ نے بدائن کے لوگوں کے لیے لکھے تھے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ ان خطوط کو لے جاؤ لیکن جب تم پندرہ دنوں کے بعد واپس سامرہ آو گے تو اس وقت میرے گھر سے رونے کی صدائیں بلاند ہو رہی ہوں گی اور تم میرے جسم کو غسل کے لیے تختہ پر دیکھو گے اب الادیان کا کہنا ہے میں نے ارس کیا مولا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں کس سے رجوع کروں آپ نے فرمایا اس شخص سے رجوع کرنا جو میرے خطوط کے جوابات کا تم سے مطالبہ کرے وہ میرے بعد میرا قائم اور جانشین ہوگا میں نے ارس کیا مولا اس سے کچھ زیادہ اس سے کچھ زیادہ علامات بیان فرمائیں آپ نے فرمایا وہ میری نمازی جنازہ پڑھائے گا پھر میں نے ارس کیا مولا اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائیں آپ نے فرمایا وہ تیرے تھیلے میں موجود شیخ کی خبر دے گا اس کے بعد امام کا روبو دب دبا اور جلالت آڑے آئی لہٰذا میں نے ان سے زیادہ سوال نہ پوچھے میں اپنے پروگرام کے مطابق امام کے خطوط مدائن لے گیا اور وہاں پر ان کو تقسیم کیا میں نے ان کے جوابات وصول کیے اور پندرہ روز کے اندر واپس سامرہ پہنچا میں نے اسی طرح دیکھا کہ امام کے گھر سے نالا و فریاد بلند ہو رہی تھی جس طرح امام نے فرمایا تھا امام کا گھر ماتم قدہ بن چکا تھا میں امام کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام کا بھائی جعفر گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے اور امام کے سوالی اور شیعہ اس کے اردگرد کھڑے ہیں وہ اسے تسلیت و تہنیت پیش کر رہے ہیں اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے بعد اسے امام کے طور پر مبارک بات دے رہے ہیں اس کے بعد امام کا غلام عقید آیا اور اس نے جعفر سے کہا کہ میرے آقا آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہو چکا ہے لہٰذا آپ نماز کے لئے آئیں اور جعفر اور شیعہ نے امام امام کے گھر میں داخل ہوئے میں بھی ان کے ہمراہ تھا ہم امام کے جنازہ کے سامنے کھڑے ہو گئے جعفر نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑے وہ تکبیر کہنا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں ایک بچہ جس کے سار کے بال گنگریالے تھے اور رنگ گندم گون تھا اور اس کے دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا آگے بڑا اور جعفر کی چادر کو پکڑ کر کھینچا پھر پوری جلالت سے جعفر کو کہا اے چاچا پیچھے ہٹو میں اپنے باپ کے جنازے پر نماز پڑھانے کا زیادہ حق دار ہوں جعفر پیچھے ہٹ گئے ان کے چہرے کا رنگ گڑا ہوا تھا بچہ آگے بڑھا اس نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد بزرگوار کو سامرہ میں اپنے دادا امام محمد تقی علیہ السلام کے پہلوں میں دفنا دیا پھر اس نے مجھے کہا کہ ان خطوط کے جواب جو تیرے پاس ہیں مجھے دے دو میں نے یہ خطوط اس بچے کے سپرد کی اور اپنے آپ سے کہا یہ دونوں نشانیاں یعنی نماز پڑھانا اور خطوط کا معاملہ معاملہ تو پورا ہو گیا لیکن تیسری علامت تھیلے میں کیا کچھ ہے باقی رہ گئی ہے اب اللہ دیان کہتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا کہ اس شہر سے کچھ لوگ آئے اور وہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی جستجو میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ امام دنیا سے کوچھ فرما گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد مسندہ ولایت کا حق دار کون ہے لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے جعفر پہ سلام کیا اور اسے رہلت امام پر تسلیت پیش کی پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خطوط اور اموال ہیں ہمیں بتائیں کہ خطوط کس نے بیجی ہیں اور ہمارے پاس کتنا مال ہے جعفر نے اپنے لباس کو جاڑتے ہوئے اٹھ پیٹھا اور کہا کیا تم اس سے علم غیب جاننا چاہتے ہو اسی دوران میں بارویں امام مہدی علیہ السلام کا خادم امام کی طرف سے باہر آیا اور اس نے کہا تمہارے پاس فلان فلان کے خطوط ہیں ہر ایک کا نام لیا اور پھر بتایا تمہارے پاس ایک تھیلہ ہے جس میں ہزار دینار ہیں اور ان میں سے دس دینار سونے کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں ان دونوں افراد نے وہ تمام خطوط اور تھیلہ خادم امام کو پیش کیا اور کہا جنہوں نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے حقیقت میں امام معصوم وہی ہیں لہٰذا وہی بچہ امام زمانہ علیہ السلام ہے اس کے بعد جعفر مہتمید دباسی کے پاس گیا اور اس نے مہتمید سے کہا نیرے بھائی کے گھر میں ایک بچہ ہے جس کی اماموں تو ولایت کے شیعہ قائل ہو گئے ہیں مہتمید نے اپنے قہریندوں کو اس بچے کو گرفتار کرنے کے لئے امام حسن اسکری علیہ السلام کے گھر بیجا وہ آئے انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور آخر میں امام اسکری علیہ السلام کی سیکل نامی کنیز کو قید کر کے لے گئے انہوں نے اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے کنیز نے کہا مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے پھر کنیز نے انہیں امام کی تحقیق کرنے اور گرفتار کرنے سے روکنے کے لئے کہا میں امام اسکری سے حاملہ ہوں حکومتی کرندے سے ابن ابو الشوارب نامی قاضی کے پاس لے گئے اور اسے اس کے سفرد کر گئے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا انہی دنہ مہتمت کا وزیر عبید اللہ بن یحیہ بن خاقان مر گیا اور زنگیوں کے امیر نے بسرہ میں حکومت کے خلاف خروج و قیام کر دیا حکومت کے بڑے بڑے لوگ اقتدار کو بچانے اور اس شورش کو دبانے کے لئے سرگرم ہو گئے اور وہ نے اس بچے کی تلاش بھول گئی اور یہ کنیز قاضی کے گھر سے اپنے گھر لوٹ آئی امام حسن اسکری علیہ السلام کو مدبت اباسی کے حکم پر زہر دے کر مصموم کر دیا گیا اور امام اس زہر کے اثر سے بسترے بیمارے پر دراز ہوئے امام کا بھائی جعفر وہ مختلف لوگوں کے توسط سے خلیفہ کو حالات و واقعات سے اگاہ رکھتا تھا خلیفہ نے اپنے پندرہ باعتماد لوگوں کو امام کے گھر بھیجا وہ ہر آنے جانے والے پل کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے بیماری پر امام کی زندگی کے آخری تین روز بہت سخت تھے دو روز کے گزرنے کے بعد انہوں نے خلیفہ کو رپورٹ دی کہ امام کی حالت کافی خراب ہے خلیفہ نے ظاہری طور پر امام اسکری علیہ السلام کے گھر پر قاضی اور طبیبوں کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ تم نے شبانہ روز امام کے گھر پر رہنا ہے وہ وہاں پر تھے کہ امام رحلت فرما گئے امام کی شہادت کی خبر آنن فانن پورے سامرہ شہر میں پھیل گئی غمزدہ لوگ مغموم و محضون حالت میں امام کے گھر کی طرف دوڑے امام اسکری علیہ السلام پر زندگی کے آخری لمحات سخت دشوار گزرے آپ زہر سے اس قدر کمزور و ناتما ہو چکے تھے کہ آپ میں دوائی تک کھانے کی حمت نہ تھی آپ نے عقید غلام سے فرمایا کہ فلان کمرہ میں جاؤ وہاں پر ایک بچہ ہوگا جو پردے کے پیچھے سجدہ کرنے میں مشغول ہوگا اسے بھلا کر لے آؤ غلام گیا بچے کو سجدہ کی حالت میں دیکھا بچے کا چہرہ نورانی سر کے بال گنگرے آلے تھے اور داتوں کے درمیان فاصلہ تھا وہ اپنے باپ کے پاس آیا امام اسکری علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے فرمایا اے اپنے گھر کے سید و سردار مجھے پانی پلاو میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں بچے نے گرم پانی اپنے ہاتھ سے اپنے والدِ بزرگوار کو پلایا پھر امام اسکری علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز کی تیاری کراؤ آقا زادے نے باپ کو وضو کرنے میں مدد دی امام اسکری علیہ السلام نے اسے فرمایا آپ کو بشارت ہو کہ تم ہی صاحب الزمان ہو تم ہی مہدی برحق ہو اور تم ہی زمین پر حجتِ خدا ہو یہ عہدہ نیرے باپ نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیا آخر یہ سلسلہ رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا بارویں حجتِ خدا پردے کے پیچھے نمائیاں ہیں یا چاند کے ماتے میں چاند کا ٹکڑا جلوہ دکھا رہا ہے بل بل پھول کی جدائی میں نوحہ کنا ہے یا پسر باپ کے سرحانے نوحہ گری میں مصروف ہے حاطفِ غیبی نے کہا خاموش کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج رات امام حسن اسکرِ علیہ السلام آخرت کا سفر کر رہے ہیں سر سینے کے دامن پر ہے اور معبود سے راز و نیاز کی باتیں ہیں ان کا چہرہ زہر کے اثر کی وجہ سے موتیوں سے لبریز ہے ان کا تائرِ روح قفصِ انسری سے باہر ہے اور مہدی منتظر علیہ السلام کا جگر باپ کی جدائی سے پرخون ہے اللہ علانت اللہ علاقوم باپ کی جدی شکریہ میرے مہدی